اسلام علیکم میریوٹو فیملی کیسے آپ سب امید خیریہ سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھے ریل سارے خوشیاں دے آمین سوما آمین آج میں آپ سے ہوم میڈ نیچرل ہیئر ایسپا کی ریمیڈی شیئر کروں گی جو کہ بہت اچھی ہے میں خود بھی یوز کرتی ہوں میں نے کہا چلیئے آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں آپ سیلون میں تو جا کر ہیئر ایسپا کرواتے ہیں بٹا میں پتہ نہیں ہوتا جو وہ پروڈیک استعمال کر رہی ہوتی ہیں وہ لگاتی کچھ اور ہیں دکھاتی کچھ اور ہیں جس سے اور زیادہ آپ کے ہیئر ڈے بار ڈے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس لئے بہتر ہے آپ گھر میں ہیئر ایسپا ہوم میڈ ریمیڈی سے پریپیر کریں یہ بہت بینیفیشل ہے بہت اچھی ہے فور آل ہیئر بالوں کو فریزی کرتا ہے سوفٹ سمود بناتا ہے سٹرانگ بناتا ہے روٹس کو اور شائنی بناتا ہے ہیلڈی بناتا ہے اور گینک اور نیچرل طریقے سے ہم اس کو تیار کریں گے جن لوگوں کے بعد بہت زیادہ الجی الجی رہتے ہیں روکے ہیں بے رونک ہیں اور آفٹر کلر کروانے کے بعد آپ کے بال بلکل ڈیمیج ہو چکے ہیں تو ان کے لئے ہیئر ایسپا ہر بر ہوم میڈ ریمیڈی میں آج آپ سے شیئر کروں گی جو لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے یہ ہوم میڈ ہیئر ایسپا آپ کے بالوں کو ریپیئر کرے گا بالوں کو والیم دے گا اور بالوں کی جو لیندھ ہوتی ہے اس کو انکریز کرے گا بالوں سے خشکی کو ختم کرے گا اور ہیئر فالنگ کی جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے اس کو ختم کرے گا بالوں کے لئے بہت ہی بہترین ہے بہت ہی اچھا ہے اور جو جو چیز میں شامل کروں گی آپ سے اب بتانا شروع کرتی ہوں تو ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئیں میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں سٹارٹ ناؤ ہم اس میں شامل کریں گے ایلو ویرا جیل ون این ہاف لیں گے بنانا کیلا ہاف اور لیمو کے چند کترے اس میں ڈالوں گی اور حلدی جائے گی اس کے علاوہ آپ ہیئر کیپسول لے لیجئے اور دہی جائے گا اور شہر اس میں شامل کروں گی اور اس میں ڈالوں گی میں کنڈیشنر تو آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیجئے جب اچھے سے بالوں میں یہ لگ جائے گا ڈرائی ہو جائے بالوں کو اس کو اس کے بعد آپ اچھے سے واش کر لیجئے بیفور بھی بالوں کو واش کیجئے تاکہ آئل وغیرہ تمام جو بالوں میں ڈس ہے وہ اچھے سے صاف ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ ریمیڈی اپلائی کرنی ہے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے کسی اچھے سے سیرم اپنی ہیئر میں اپلائی کرنا ہے میرے پاس لیوان کا ہے یا کسی اور کمپنی کا لے لیجئے لیوان کا ویسے بیسٹ ہے اسے بہت اچھے بال ہو جاتے ہیں اور فریزی اور سلکی سموتھ ہو جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو شامل کر کے میتھر بناتی ہوں آپ بھی دیکھئے اگر آپ ایک انڈا ڈالنا چاہیں تو شامل کر لیجئے جو لوگ بہت سے لوگ نہیں ڈالتے انڈا مجھے بھی اچھی نہیں لگتی اس کی سمیل اس لیے میں نہیں ڈالتی تو میں اس میں ڈالوں گے سب سے پہلے دہی دہی کے ساتھ جائے گا شہد ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے شہد اور تری ٹیبل سپون لیا ہے دہی دونوں چیزوں کو شامل کروں گے اس کے بعد اس میں ڈالوں گے ہلدی ہلدی انٹی سپٹک ہوتی ہے اور ہلدی بناتی ہے بالوں کو اب اس کے بعد دو سے تین کترے ڈالوں گے میں لیمون کے یہ بالوں کو شائنی بناتا ہے اب اس میں ڈالوں گے میں ایلو ویرا جیل یہ بھی بالوں کو ہلدی بناتی ہے one and half لے لیا میں نے ایلو ویرا جیل اب یہ جو ہاف کیلہ تھا یہ اس میں شامل کروں گی اس کو اچھے سے ہم میش کر لیں گے اسی میں تو اس میں شامل کر دیجئے ہیئر کیپسول اس میں شامل کریں گے تو میں ڈا رہی ہیں ایویون کی کیپسول اس کے بعد میں ڈالوں گی کنڈیشنر کنڈیشنر بھی آپ کسی بھی کمپنی کا لیجیے اس میں شامل کروں گی اس سموتھ اور سلکھ بنائے گا ہیئرز کو اب اس میتھرڈ کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جی اچھے سے میں نے اسے مکس کر لیا مکس ہونے کے بعد یہ میتھرڈ ریڈی ہو گیا آپ نے ہیئرز پہ ہیئرز کی روٹس پہ لگانا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ چھوڑ دیجئے جب اچھے سے ڈرائی ہو جائے واش کر لیجئے ہفتے میں ایک دفعہ اس کا استعمال کرنا ہے آپ ون منتھ لگا کے دیکھئے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہے ہیئر ایسپا کے اور جب بال ڈرائی ہو جائے ڈرائی ہونے کے بعد آپ کسی اچھے سے سیرم کا استعمال کیجئے اگین کہوں گی تو میں استعمال کرتی ہوں لیوان کا یہ دیکھئے اس کے کچھ کترے ہم نے اس طرح لینے ہیں اور لینے کے بعد آپ نے بالوں کو اچھے سے پھیلا لینا ہے تمام بالوں میں یہ دیکھئے اور اس کی فریکنلز بہت پیاری ہے لیوان کی ضرور ٹرائی کیجئے گا ہیئر ایسپا ہومیڈ اور یہ لیوان کا آفٹر واش لیوان کا سیرم آپ دیکھیں گے آپ کے بال ہیلڈی ہو گئے اور سٹرونگ ہوں گے شائن ہوں گے فریزی ہوں گے سوفٹ ہوں گے آپ کو خود فرق نظر آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی ایک اچھی سی ریمیڈی یا ریویو لے کے اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی